نمستے دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ گھڑ اور چنہ کھانے کے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں گھڑ اور چنہ دونوں ہی آپ کے سواستے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتے ہیں اور دونوں ہی اپنے آپ میں پون بھوجن ہے اگر آپ گھڑ اور چنہ کو ملا کر کھائیں گے تو اس کے فائدے اور بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں خاص طور سے یہ پروشوں کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے گھڑ اور چنہ شریر کے سوی پوشک تتو کی ضرورت پوری کرنے میں سہائک ہوتا ہے اور شریر کو بہت زیادہ انرجی اور شکتی بھی اس سے ملتی ہے تو آئیے اب جانتے ہیں گھڑ اور چنہ کے فائدوں کو چنہ کے ساتھ گھڑ کھانے سے شریر کا میٹابولزم بڑھتا ہے اس سے آپ کے شریر کا موٹاپا کم ہوتا ہے گھڑ اور چنہ میں فائیور بھی بہت ہوتا ہے جس کارن اسے کھانے سے آپ کے شریر کا ڈائیجیسٹیف سسٹم بھی ٹھیک ہوتا ہے اور کبجی کی شکایت بھی دور ہوتی ہے گھڑ کے ساتھ چنہ کھانے سے شریر کے جھریلے پدار بھی باہر نکل جاتے ہیں اور اس سے پروشوں کی سکن اور بھی زیادہ گلو کرنے لگتی ہے گھڑ اور چنہ میں ویٹامین بی سکس ہوتا ہے جس سے دماغ کی طاقت بڑھتی ہے اور یادہ ستیج ہوتی ہے گھڑ اور چنہ میں فاسفورس ہوتا ہے جس سے دانت مجبوط ہوتے ہیں اس میں پوٹیشیم بھی ہوتا ہے جس کے کارن ہارٹ اٹیک کی بیماری نہیں ہوتی گھڑ اور چنہ میں کیلشیم بھی ہوتا ہے جس کو کھانے سے ہڈیاں بھی مجبوط ہوتی ہیں اور یہ ڈپریشن سے بچانے میں بھی مدد کرتا ہے گھڑ اور چنہ کھون کی کمی میں بھی فائدہ مند ہوتا ہے کئی بار کبجی ہونے پر بھی لوگ گھڑ اور چنہ کا سیون کرتے ہیں جس سے کبجی ٹھیک ہو جاتی ہے اس کے علاوہ گھڑ اور چنہ انیمیا روک دور کرنے میں بہت فائدہ مند ہوتا ہے یہ انیمیا روک زیادہ تر محلاؤں میں دیکھنے کو ملتا ہے یہ روک خون کی کمی کے کارن ہوتا ہے گھڑ اور چنہ آئرن سے بھرپور ہوتا ہے ہیموگلوبین بڑھانے کے لیے لوگ گھڑ اور چنے کا استعمال کرتے ہیں گھڑ میں آئرن اور چنے میں پروٹین ہوتا ہے اس طرح گھڑ اور چنے کو ملا کر کھانے سے شریر میں جرورتی تتو کی کمی پوری ہو جاتی ہے گھڑ اور چنہ نہ کیول آپ کو انیمیا سے بچانے میں مدد کرتا ہے بلکہ آپ کی باڈی کو انرجی بھی دیتا ہے بہت زیادہ گھڑ اور چنے کا سیون نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے آپ کے کھانا کھانے کی عادت بھی چھوٹ جاتی ہے جو کی شریر کے لیے ٹھیک نہیں ہے اس لیے دوستو آپ کو اس کا یوز ہفتے میں صرف دو یا تین بار ہی کرنا ہے دوستو آشک کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں